ویلکم خوش آمدیت مسیح اس سو میں آپ سب کی سلامتی ہو بائبل مقدس کی آیات کو روزانہ حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے میل کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کریں مطی کی انجیل آٹھوہ باب سوبیدار کے نوکر کی شفاہ اور جب وہ کفر نہوں میں داخل ہوا تو ایک سوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداوند میرا خادم فالج کمارا گھر میں پڑا ہے اور نہائیت تکلیف میں ہے اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفاہ دوں گا سوبیدار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائک نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماں تحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یسو نے یہ سن کر تاجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے پورب اور پچھن سے آ کر ابراہم اور ازہاگ اور یاکوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا اور یسو نے صوبیدار سے کہا جا جیسا تُو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اسی گھڑی خادم نے شفاہ پائی آمین اگر آپ کو وڈیو پسند آتی ہے تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کریں خداوند کا زندگی بکش کلام ہم سب کے لیے برکت کا فائس ہو آمین